سوال ہے کیونکہ کل والا جو پروگرام ہم نے کیا ہے نا وہ بڑا دماغ ہمارے میں اٹکا ہوا ہے فسا ہوا ہے صرفنا سوال صاحب جانو رات خواب میں بھی آگے ان کی باتیں جو نا وہ مجھے کری تھی وہ ان سے سوال جب کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے انہوں نے زینت امان اور ریکھا کا بھی دو کروڑ پیا کھایا ہوا ہے ان کے بھی پیسے کھا کے آگے ہیں تو اس طرح یہ بتائیں کہ مطلب آپ کے تو پیسے شایسے یا ایسا کوئی نقصان یا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہو بھی مطلب ان کے حساب میں نکلتا ہوں اچھا یہ زینت امان والی بات مجھے بھی ان کے دوست نے بتائی تھی اور ایک دو اور خواتین کے والدین نے بھی مجھے یہ بات کی تھی اور میں نے مختلف یہ سٹوری سنی ہوئی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میری جو دوست ہیں جو سہیلیاں ہیں وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی ہیں اور وہ اس وجہ سے برا بھلا کہتی ہیں کیونکہ جب تک میں ٹی وی پہ کام کر رہی تھی تو ظاہر ہے ٹی وی پہ جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کے جو اخراجات ہوتے ہیں یعنی جو گاڑی کے اخراجات ہوتے ہیں ٹرابلنگ کے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سٹاف ہوتا ہے جو آپ کا میکپ آرٹسٹ ہوتا ہے جو ہیئر سٹائلسٹ ہوتا ہے کپڑے وہ سب ٹی وی والی جو چینل کرتے ہیں تو ایک تو مجھے انہوں نے شروع میں کام نہیں کرنے دیا کام اس طرح نہیں کرنے دیا کیونکہ ظاہر ہے سیاسی شو تو میں کرنی سکتی تھی میرے لیے بھی مشکل ہو گئی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ جو ٹیلیویجن چینل اور وہ سب کچھ تھا وہ سب کچھ بند ہو گیا پھر میرا جو سٹاف تھا اس کو بھی اجازت نہیں تھی بنی گالا میں لانے کی مجھے ذاتی سٹاف رکھنے کی اجازت نہیں تھی مطلب میں کسی خاتون جو میڈ ہے اس کی اجازت نہیں رہی پورا سال اور ان کا جو سٹاف تھا وہ انہی کی طرح کا تھا کوئی کام کرنے سے لگاؤں نہیں رکھتا تھا اور سارا وقت ٹی وی دیکھتے رہتے تھے سگرٹین پھوکتے رہتے تھے تو پہلے تو جب میں وہاں پہ گئی تو بیسکلی میرا مجھے اس بات پہ کوسا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کسی سیاسی لیڈر کی بیوی ہوتی ہیں تو آپ کو دنیا کے سامنے کوئی شرم پردہ رکھنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے مجھے اپنے کپڑے اپنے ٹریول اپنے بچوں کا تو اخراجات اٹھانے پڑتے تھے اور وہاں پہ کرنا پڑا ظاہر ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے کوئی منگنی شادی کی انگوٹھی کوئی زیور وہ بھی خود کرنا پڑا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کی بدنامی ہو اور جو ان کے کپڑے اور ان کا کھانا اور ان کے گھر کا جو اب کیپ تھا وہ بھی اپنی ہی سیونگز میں سے کرنا پڑا تو لڑکیوں کو میرے پر بڑا ان کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ ظاہر ہے میں تو اپنے خاندان کے تھوڑھ گروسٹریز اور آرڈر کر رہی تھی تو مجھے ان کو پتا تھا بلکہ دکاندار جہاں سے ہمیں کپڑے کیونکہ میں کبھی اپنی شاپنگ کے لیے کبھی نہیں گئی تو جب شادی ہو گئی تو ان کے کپڑوں کے لیے بھی جاتی تھی تو لوگ انہوں نے مجھے جو پتان فیبرک شاپس والے تھے انہوں نے مجھے تانے دیا کہ اپنے لیے تو کبھی نہیں آتی تھی اچھا اپنے ہزمن کے لیے اب آئی ہو اور وہ آج تک یاد کرتے ہیں تو جتنا خرچہ گھر پہ ہو رہا تھا وہ میں اپنی جیب سے کر رہی تھی اور خوشی خوشی کر رہی تھی اس لیے کیونکہ جیسے میں اپنے بچوں پر خرچہ کرتی ہوں وہ الحمدللہ میں اچھا پیسہ کماتی رہی ہوں اور میرے پاس اتنی سیونگز بھی تھی لیکن ان کو اتنی مجھے کوسہ انہوں نے کہ دیکھو ساری دنیا تم کو گولڈ اگر کہتی ہے اور تم نے اپنے پیسے پر اس کو بھی پالتی رہی اور گھر بھی چلاتی رہی اور اس کے مہمانوں کو بھی چلاتی رہی اور اپنے خرچے بھی کرتی رہی تو میں نے کہا دیکھیں جس کا جو ظرف ہوتا ہے وہ اتنا کرتا ہے میں نے بڑے نیک نیتی سے کیا اور میں نے اس لیے کیا کہ میرا شور کسی سے کوئی پیسے نہ لے کہ بیوی کا خرچہ ہو رہا ہے کہ اس کو کہیں کمپرمائز نہ کرنا پڑے کہ میں بوجھ نہ بنوں کیونکہ میں کسی پہ نہ بوجھ بنی ہوں آج تک اور نہ میں بوجھ میرے کوئی اخراجات جو ہیں وہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کے اور اپنے ہمیشہ اٹھاتی آئی ہوں تو مومن یہ میری انڈسٹیننگ تھی کہ نہ میں نے اسے کبھی کچن کا خرچہ مانگا نا ان کے پاس اپنا تو نہیں تھا ظاہر ہے کہیں درودر سے آتا تھا تو جہاں درودر سے آتا تھا مجھے اس پہ بھی اعتراض تھا کیونکہ دیکھیں جب کوئی لوگ اس طرح تہائب بھیجتے ہیں تو ان کی پھر توقعات بھی ہوتی ہے تو مجھے اعتراض تھا کہ ہر چیز ہی کہیں سے آ رہی ہے مطلب اس گھر میں نوازشیں لوگوں کی بہت زیادہ تھیں بہت زیادہ نوازشیں تھیں اور اس پہ مجھے اعتراض تھا حتیٰ کہ قربانی کے جو بکرے تھے وہ بھی دیکھیں ہمارا ایمان کے مطابق تو آپ کی اپنی تنخواہ سے یا اپنی رزق سے آپ قربانی کرتے ہو تو یہ ہمارے تھوڑے سے مسائل تھے لیکن میں پورے اخراجات اٹھا رہی تھی گھر کے اور جو ان کو جو ماشاءاللہ لفافے آتے تھے وہ بہرحال وہ مجھے کہتے تھے کہ لگاؤ چھت پہ لگاؤ دروازوں پہ لگاؤ تو یہ ہمارے درمیان یہ ایک تھوڑا سا ایک اختلاف ارائے تھا لیکن جتنے لوگ وہاں پہ چیزیں لاتے رہے ہیں مطلب میں جن سے آرڈر کرتی رہی ہوں پر ایکزامپل کالینے یا کوئی سوفا یا اس طرح کی چیزیں آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا حسوس ہوا کہ غیروں کو یہ پہچان ہوتی ہے اور جب طلاق ہوئی تو جہاں سے میں نے کالینے آرڈر کی تھی بڑی مہنگی کالینے تھی ان کے ظاہر ہے جوائنگ رون کے لیے آرڈر کی تھی اور برتن برتن میں سارے باہر سے خرید کے اور واپس لے کے گئی تو وہ جو بھائی صاحب تھے کیونکہ میں کالین فیکٹری خود گئی تھی سیلیکٹ کیا تھا انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ کالینے واپس کر دیں اور میں پیسے آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں اور میں یہ لاہور کارپٹس والے جو ہیں اور میں بڑے حیران ہوئی کہ میں تو نہ مانگتی نہ کہتی کالینوں کا کیا جہاں انسان کے ساتھ اتنا اتنی زیادتی ہو جائے لیکن مجھے ان کی اتنی حیرت ہوئی ہو میں تو ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے پیسے ہیں یہ شوہر کے پیسے ہیں آپ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن اس آدمی کو کیونکہ اویسی خاندانی لوگ ہیں انہوں نے میسج بھیجا ہے خاتون کے تھو کہ ان کو کہیں کہ ان کو اب تو چاہیے نہیں ہوں گی ہم واپس لے لیں گے اور انہوں نے مجھے ریمبرز کیا اور میں حیران تھی کہ یہ غیر شخص ہے اور اس کو میری سچائی دکھائی دی ہے اور جس شخص کے ساتھ آپ نے بک کزارہ ہو اس کو نہیں دکھائی دیا اور وہ آپ کو دنیا بھر میں جھوٹ پول کے ظلیل کرے تو یہ یہ ہے ماشاءاللہ عمران صاحب کو سر افراد نواز صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ سچی کہہ رہے ہوئی تھے ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے مزادی تجربہ یہی ہے مزادی تجربہ یہی ہے کیونکہ لیکن میں نے تو خیر مائن نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے شوہر بھی آپ کا فیملی ممبر ہوتا ہے تو میں تو آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ روم ہے تو بیوی بھی فیملی ممبر ہی ہوتی ہو نہیں فیملی ممبر ہوتی ہے شوہر کا کوئی حالی ہے شوہر جابلیس ہو شوہر کی انکم نہ ہو جب شوہر کی انکم نہ ہو تو میں تو دیکھیں تو میں تو صرف زبانی فیمنس نہیں ہوں میں تو بلیو نہیں کرتی کہ صرف شوہری پروائیڈ کرے میں تو بلیو کرتی ہوں کہ جو بھی کما رہا ہو وہ پروائیڈ کرے تو چونکہ وہ نہیں کما رہے تھے کما تو نہیں رہتے نا ان کا پیسہ تو نہیں تھا نا جہانگی ترین کا نا انیل مسارت کا نا ان دوست احباب آپ کے دوست ہوتے ہیں میرے دوست تو نہیں ہیں نا یہ بھی ایک نیا سوال ہے بڑھ چلے اگلے پروگرام میں جلیں گے جلیں گے دیکھیں میرے لیے میں اپنی فیملی کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں اور عمران میری فیملی تھے تو میں نے اخراجات گھر کے اٹھائے اور یہ یہ انسان کی خوشنصیبی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اتنی برکت دے الحمدللہ تو یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے اب یہ بات کرتے ہیں جی کپڑے نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں تو میں نے تو اتنے کپڑے بنا کے دیا تھے کدھر گئے وہ کپڑے انلیس کہ ان کو آگ لگا دی ہو کہ یہ منہوس کپڑے ہیں لیکن ہر چیز پروائیڈ تھی سب کچھ پروائیڈ کر کے دیا اور یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پروائیڈ کریں یہ میری کچھ نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ اتنا توفیق دی ہے اتنا رسک دی ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے حلصر میں معاشرے میں جو لوگ جن کو کوئی لت لگی ہو نا وہ گھر کی چیزیں بیچ بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کپڑے وہاں پہ نامجود ہیں جو آپ بنا کے دیکھے آئے تھے بٹ ایلی ہاو ہو سکتا ہے کہ جی کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سو سپسٹیشوس بھی ہیں ان کے وہم اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو کیا پتہ اس وجہ سے بھی کوئی کسی چیز کی نظر ہو گئے ہو یہ لوگوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں تو وہمی انسان کا کچھ پتا نہیں چلتا وہمی انسان کا کچھ پتا نہیں ہو سکتا ہے آنے والوں نے وہاں سے ہر وہ چیز غائب کروا دی ہو اٹھوا دی ہو جس پر اس سے پہلے والے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے میری کل ایک سہیلی بتا رہی تھی کہ کچھ کچھ یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایڑی کے نیچے مچس لی جلا کے کچھ کرتے ہیں تو میں نے کہا سیدھا مسلح ڈالو اور نماز پڑھو اور خدا سے مانگو یہ حرکتیں مات کرو تو بس اللہ ہر ایک کو وہم سے اور شک سے اور ان چیزوں سے دور رکھیں یہ پتا تھا ایسے آپ کو کہ عمران خواہ صاحب اتنے وہمی ہیں اور ان کا کچھ اس قسم کا کوئی پیریت ترقیت پر مجھے دی پتا ہوتا تو میں شادی کیوں کرتی کر مجھے کچھ بھی پتا ہوتا تو میں شادی کیوں کرتی لیکن یہ تو سرلی لیکن چوہ انسان مغرب کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہو اور پھر ہر جگہ آپ اس کے فوٹو نماز کے دیکھ رہے ہیں ایمان 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 مندہ بات کرتا ہو تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کیونکہ ایمان کے ساتھ تو پھر وہم کی گنجائش نہیں رہتی ایمان کے ساتھ تو کسی اور عمل کی گنجائش نہیں رہتی پیروں سے رابطہ ہونا جب وہ مغرب اور پیروں سے رابطہ ہونا پیروں سے پیار محبت ہونا یہ مطلب لیکن میرا مطلب یہ کہ اگر یا تو آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں ایمان 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو ہم تو یہ سنائے کہ جن کا ایمان پختا ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتے اجازت نہیں دوسری بات یہ کہ مغرب میں جنہوں نے وہاں گزارا ہوتا ہم کا ذہن بھی نہیں مانتا پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں نے تو یہی کہا کہ یہ کیا پاگل پڑنا ہے یہ کیا حرکتیں ہیں پڑھا لکھا بندہ پائے سے عجیب حرکتیں ہیں میں نے تو آپ کو پہلی پہلی جو پہلا مجھے اتفاق ہوا تو اس پہ مجھے زائرہ حیرتی ہوئی میں تو شوق میں چلی گئی میں تو نہ کبھی ایسی چیزیں دیکھی نہ سنی تھی تو زائرہ اینا ایک مغربی ذہن یہ مانتا ہے کیونکہ یہ لوجیکل سمجھی جاتی ہے آپ کسی گورے کو کہیں وہ بھی نہیں مانے گا لیکن کوئی مسلمان کوئی مومن ایسی باتوں پر کیسے یقین کر سکتا بلکل ٹھیک ہے بلکل بھی کوئی مسلمان ایسی باتوں میں یقین نہیں کر سکتا لیکن دھڑ دھلے سے ہو رہا ہے وہاں سے این غین میم سے کام چڑھ رہا ہے کہ اگر نون سے نیازی بنتا ہے تو آپ لگا دیں اور نون سے اگر نیازی نہیں بنتا تو نہ لگائیں لیکن اب